آج سب سے پہلے بات کریں گے اس سیگمنٹ کے آغاز میں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ کے حوالے سے کیونکہ تین رمضان مبارک ان کے عمقیوم وصال ہیں اور یقیناً ان جیسی ہستی اور شخصیت زمانے میں نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے سب سے زیادہ محبت اور انسیت تھی اور کہا انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی حضرت بی بی فاطمہ کو ناراض کرتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کو مول لینا آپ کی بلادت نبوت کے اعلان سے پانچ سال قبل ہوئی اور دو ہجری میں آپ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہوں سے پڑھایا گیا حسن حسین آپ کے یقیناً بیٹے اور یعنی ان کے مقام کے بارے میں کیا ہی بات کی جائے لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اپنی بیٹیوں کی ساتھ تھی اس زمانے کو ذرا تصور میں لائیے جب صرف اور صرف بیٹے کی خواہش کی جاتی تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا آج بھی انفورچنٹلی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں بیٹوں کی قدر اسی طرح قائم ہے لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کی راہ پہ چلنا ہے تو بیٹیاں رحمت ہیں اور جو طریقہ جو محبت اور جو عزت و اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے زہرہ کو دیا وہی ہمارے لئے مشل راہ ہونی چاہیے سب سے پہلے اس سیگمنٹ کے آغاز میں حضرت بی بی فاطمہ سے منسلک اور ان کی حیات پر مبنی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان المبارک کی تین تاریخ سن گیارہ ہجری کو آغش نبوت کی پروردہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کا وصال پر ملال ہوا پوری دنیا کی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے آپ کی ذات طیبہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ایک مثال اور قابل تقلید نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے پس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں کی زوجہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلک کر دیا ہے حضرت عائشہ ستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ جب فاطمہ حضور کی خدمت اغتص میں حاضر ہوتی تو حضور حضرت بی بی فاطمہ کو خوشامتیت کہتے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسا دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھا لیتے حضرت بی بی فاطمہ بڑے پاکیزہ اوصاف کی حامل تھی ہر وقت عبادتِ الہی میں ڈوبی رہتی تھی دنیا کی خواہشات سے آپ کا دور دور تک کوئی باستہ نہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد آپ اکثر بیمار رہنے لگ گئیں اور تین رمضان کو آپ کا وصال ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقی میں تتفین کی گئی حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ کی سیرت اور ان کی حیات سے ہم یقیناً بہت سارے پیغامات اور لرننگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت علیل تھے اور آپ کی رہلت سے کچھ دن قبل آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر ان کی طبیعت کو دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ بھی بہت پریشان تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی میں ان کو یہ اندیا دیا تھا کہ سب سے پہلے جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت بی بھی فاطمہ سے ہوگی اور تب ہی کئی روایتوں میں پائے جاتا ہے کہ آپ کا وسال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے رہلت کے صرف اور صرف چھے ماہ بعد ہوا